حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی بات پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سرات و شکرانہ آدھا کرتے یعنی شکرانے کی نماز پڑھتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ شکرانے کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے ہمارے بہت سے بھائی اور بینوں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ نکاح کے بعد ہم میاں بی بی سنگ میں شکرانے کی نماز کس طرح سے آدھا کر سکتے ہیں اور پیارے سلامی بھائیوں ساتھی ساتھ ہم جانیں گے کہ شکرانے کی نماز کون کون سے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے اور کون سے وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور ساتھ میں ہم جانیں گے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم شکرانے کا سزدہ کس طرح سے کر سکتے ہیں آخر کیا طریقہ ہے تو پیارے سلامی بھائیو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ شلاط و شکرانے کی نماز کس طرح سے عدا کی جاتی ہے پیارے سلامی بھائیو جب بھی آپ کو کوئی خوشی کی بات پتا چلے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا شکر عدا کریں لیکن آج کل تو الٹا ہی ہوتا ہے انسان اللہ کا شکر عدا کرنے کی وجہے لوگ کو پارڈیاں دیتا ہے لوگ کو انوائٹ کرتا ہے گھر پر بلاتا ہے جبکہ اللہ رب العزت اس کے شکرانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے شکر کرے گا لیکن پیارے سلامی بھائیو ہم لوگ ایک دم بلکل بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی خوشی کی بات ہمیں پہنچے تو اللہ کے لیے ہم شکر عدا کریں تو اب ہم جار لیتے ہیں کہ شکرانے کی نماز ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو پیارے سلامی بھائیو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں شکرانے کی نماز ایک نفلی نماز ہے اس کو بندہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور اگر نہیں چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے اس کا طریقہ یہ ہے جس طرح سے آپ عام نمازوں کے اندر نفل کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ کو یہ نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بار اس کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں پیارے سلامی بھائیو جب آپ جائے نماز وضو کر کے جائے نماز بچھا لیں اور کھڑے ہو جائیں تو آپ اگر چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ نہیں چاہیں تو صرف دل میں اتنا ارادہ کر لیں کہ میں دو رکعہ نماز شکرانہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے میرا فلا کام ہو گیا ہے بس اتنی نیت آپ کی دل میں ہی کافی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ میں زبان سے نیت کروں تو آپ کو کچھ اس طرح سے نیت کرنی ہوگی نیت کرتا ہوں میں دو رکعہ صلاة الشکرانہ یعنی کہ آپ ہندی میں کہنا کہ نیت کرتا ہوں میں نماز دو رکعہ شکرانے کی نفل واسی اللہ تعالیٰ کے موہ میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو سبحانک اللہمہ پڑھنا ہے سبحانک اللہمہ کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو قرآن شریف کی کوئی صورت یا آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد رکعہ سزا کرنا ہے اور جس طرح سے ساری نمازیں کمپلیٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کو باقی کی نماز کمپلیٹ کرنی ہے رکعہ سزا کرنے کے بعد آپ کو سلام کرنا ہے دو رکعہ نماز پڑھنی ہے آپ کو نمازیں شکرانہ کی اب پیارے سلامی بھائیوں ہم بات کرتے ہیں کہ دلہ دلہن کس طرح سے شادی کی رات اگر وہ شکرانے کی نماز زدہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے وہ لوگ پڑھیں گے تو چھلیے جان لیتے ہیں پیارے سلامی بھائیوں یہاں پر نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ دولہ جو ہے وہ جانماز بچھائے گا آگے اور دلہن جانماز بچھائے گی پیچھے اب دونوں مل کر ہی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں دو رکعہ نمازیں شکرانہ واسے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کاوی شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے اور سوانک اللہ امہ پڑھیں گے الحمد شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد فران شریف کی کوئی صورت یا آیت پڑھیں گے اور باقی کی نماز نفلی نمازوں کی طرح کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے آپ کی جو بھی حاضر تو آپ کی جو بھی کام ہوا اللہ سے روک کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نصیب فرمایا تو نے ہمیں یہ خود نشیبی ہمیں عطا فرمائی ہمارا فلاہ کام ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نفلی نماز یعنی یہ شکرانی کے نماز کون کون سے وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور کون سے وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پیار اسلامی بھائیو یہاں پر میں آپ کو وہ وقت بتا رہا ہوں جن وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پھر خود بخود پتا چلے گا کہ کون سے وقت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے دوستو فجر کی نماز کا شروع وقت سے لے کے آخری وقت تک یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے آدان دے دی جاتی ہے جب سے لے کے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے نفل کی نماز نمبر دو دوستو جب طلوع افتابو یعنی سورج نکل رہا ہو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی سی بھی زوال کے وقت جب سورج بلکل بیچ میں ہوتا ہے اس وقت آپ کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے پیارے اسلامی بھائیوں نمبر چار اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک یعنی اثر تھے مغرب کے بیس تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے نمبر پانچ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبتے بقت آپ نفل کی نماز یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے نماز شکرانہ کا سننہ طریقہ پڑھنے کا اور کونسے وقت میں پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو میں نے کلیر کر دیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم سجدہ شکرانہ کس طرح سے آدھا کریں گے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لئے کوئی بھی وضو مقرر نہیں ہے آپ نے کرکیٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ لوگ وہیں پر میدان کے اندر سجدہ کر لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوش قبری پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر نماز پڑھنے کا وقت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکرانہ کر لیا کرتے تھے تو سجدہ شکرانہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اگر وضو بھی نہیں ہے تو آپ حال کا سجدہ کریں اللہ کے لیے شکر کا اور سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی آپ جتنی مرتبہ چاہیں دس مرتبہ پندرہ مرتبہ کہنا چاہیں پڑھنا چاہیں آپ کر لے اگر آپ کو اس کے لیے قبلے کا رخ بھی نہیں پتا تو بھی آپ سجدہ شکرانہ کر لے پیارے اسلامی بھائیو اس بات کو ہمارے تمام اہل اسلام تک ضرور پہنچائیں اسلام کی بات آگے پہنچانا سرطہ جاریہ ہوتا ہے فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ